تو دوستوں آج میں فائنلی کافی دن کے بعد میں ایک بہتی بڑھیا انڈونیجن ہورر مووی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو کی حالی میں ریلیز ہوئی ہے اس مووی کا نام ہے بیرمپوہ بیرگون میرا مووی کافی انٹریسٹنگ ہے کافی بڑھیا ہے آپ کو دیکھنے میں بہت مزا آئے گا کیونکہ پراپر ہورر مووی ہے اور یہ جو مووی کا ٹائٹل ہے نا اس کا مطلب ہے وومن ان ریڈ ڈریس تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں دو بیسٹ فرنڈز ڈنڈا اور کارا کو جو کی بہت ہی مستی کر رہی ہوتی ہیں اور آج ان کا پلان اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پپ جانے کا تھا اور ڈنڈا کو نارمل رہنا پسند تھا تو کارا اسے اچھے سے تیار کرتی ہے اس کا میک اپ وغیرہ کرتی ہے اب دونوں کارا کے بائی فرنڈ پترہ کے بارے میں بات کرتی ہیں جو کی کارا سے پیار تو بہت کرتا ہے لیکن تھوڑا زیادہ ہی اور پروٹیکٹیو نیچر کا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے نام کا ہاف ہاف پینڈنٹ بھی پہنتے ہیں جسٹ لائک میڈ فور ایچ ایڈر ٹائپ کپل اب ان کے فرنڈز کارا کے گھر پر آ جاتے ہیں اور وہ اپنی مدر کے ساتھ رہا کرتی تھی جو کی ابھی کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور اگلے ہی دن آنے والی تھی تب تک یہاں پر تھوڑی بہت پارٹی کر کے وہ لوگ پپ سے بھی واپس آ جائیں گے اب ان کے فرنڈز کو ہم دیکھ پاتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے ایک کپل ہے جن کا نام گیری اور روزہ تھا گیری کا ایک دوست مارکو ہوتا ہے اور ان دونوں کے ہی ساتھ ایک اور کومن فرنڈ ویسنو بھی وہاں پر آ گیا تھا اب وہ لوگ پارٹی کرنے لگتے ہیں اور سبھی لوگ پوری طرح نشے میں ہو جاتے ہیں اور پپ نہیں جا پاتے کچھ دیر کے بعد میں ڈنڈا تھوڑی ہوش میں آتی ہے اور واش روم جاتی ہے جس کے پیچھے ویسنو بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں وہ انٹی میٹ یا پھر کہیں کہ زبردستی کرنے لگتا ہے جس سے بچ کر وہ بھاگتی ہے اور باہر آ کر کارا کو ڈونتی ہے لیکن یہاں پر وہ نہیں تھی اور گیری اور روزہ بھی نہیں تھے اور وہ کچھ سمجھے اس سے پہلے ہی ڈنڈا وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے اب اگلی صبح میں کارا کی مدر گھر آتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور گھر کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی کارا کے روم کے اندر توڑ فوڑھو رکھی تھی واش روم کا شاوران تھا کرٹینز گرے ہوئے تھے اور تھوڑا سا کھون بھی وہاں پر پڑھا ہوا تھا اب وہ ڈنڈا کو کال کرتی ہے جو کی آخری رات کے حادثے سے بہت ہی پریشان تھی اور وہ اس سے کارا کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر گئی ہے اور وہ یہ پوچھتی ہے کہ وہ لوگ کر کیا رہی تھی تو وہ ڈر کے مارے سب کچھ نہیں بتا پاتی اب کارا کو ڈھونٹے ڈھونٹے ایک مہینہ ہو جاتا ہے مینز کارا ایک مہینے سے لا پتا تھی جو کہ کہاں پر گئی ہے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے ساتھ میں کیا ہوا کسی کو کوئی بھی جانکاری نہیں تھی ڈنڈا کارا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی بیچ اس کی ملاقات پترہ سے ہوتی ہے جو کہ خود کارا کے کھونے سے بہت پریشان تھا اور ڈنڈا سے پوچھتا ہے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا جس پر ڈنڈا کچھ نہیں بتاتی اور وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا وہ بھاگ گئی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ پترہ کچھ زیادہ ہی اور پروٹیکٹیو تھا جس پر وہ کہتا ہے کہ چاہے وہ کیسا بھی ہو وہ کارا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو خوش رکھنے کے لیے ایسا کیا کرتا تھا جس پر ڈنڈا زیادہ دھیان نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے از وہ پترہ کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اب ہم کارا کی مدر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکی تھی اور وہ تھک ہار کر ایک اولڈ لیڈی کے پاس جاتی ہے جسے سبھی لوگ گرینی بلائے کرتے تھے وہ ایک شیمن ہوتی ہے تو کارا کی مدر اس سے کارا کے بارے میں بوچھتی ہے اور پہلے تو وہ منع کرتی ہے لیکن پھر وہ مان جاتی ہے اور ایک رچول کر کے سچ بتاتی ہے کہ کارا اب مر چکی ہے اور یہ سن کر اس کی ماں پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اب ہم ڈنڈا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر پر تھی جہاں پر وہ اپنے بھائی آری کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے پیرنٹس پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں جس کے بعد سے ہی وہ اکیلے ہی آری کا پورا خیال رکھتی تھی وہ اس کا بردے منع کر اور تھوڑا بہت مستی کر کے سو جاتی ہے اور اگلے دن اسے کارا کی موم فون کر کے ملنے بلاتی ہیں وہ ان سے ملنے جاتی ہے تو وہ کارا کی پکچر پر اگربتی لگا رہی تھی ایس وہ تو جان چکی تھی کہ اب وہ نہیں رہی اور وہ ڈنڈا سے پانی لانے کے لیے بولتی ہے لیکن ٹیپ سے خراب پانی آ رہا تھا کیونکہ شاید سے ان کی ٹنگ کی خراب تھی جس کی کمپلینٹ ایک لیڈی سیکریٹری سے بھی وہ کر رہی تھی کچھ ہی دن سے کیونکہ ان کا پانی وہاں سے نہیں آ رہا تھا خیال اب وہ وہاں پر بینہ پانی کے ہی قبلہ کا رکھ دیتی ہے اور وہ دونوں بات کرنے لگتی ہیں اور کارا کی مدر بولتی ہے کہ وہ تو ایکسپٹ کر چکی ہے کہ اب ان کی بیٹی جا چکی ہے بس ڈنڈا یہ بتا دے کہ آخر اس رات کو ہوا کیا تھا اور کارا کہاں پر گئی جس سے ان کو ایک کلوجر تو مل جائے گا لیکن ڈنڈا کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا اور یہ سن کر وہ گصہ ہو جاتی ہیں اور اپنے روم میں چلی جاتی ہیں ڈنڈا ابھی بہاری تھی اور اسے ان کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ انہیں شانت کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن یہ دیکھتی ہے کہ وہ ہاف نکڈ ہو کر رچول کر رہی ہیں اور یہ رچول انہوں کے لیے ہے جو کہ اس رات یہاں پر تھے اور خاص کر ڈنڈا جس کو پتا تھا کہ یہاں پر ہوا کیا تھا لیکن وہ بتا نہیں رہی تھی حالانکہ ابھی تک کی سٹوری سے ہم سب جانتے ہیں کہ ڈنڈا کو کچھ نہیں پتا ہے لیکن اس کی ماں کے نظروں میں اس کے سبھی دوست یہاں پر دوشی تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ سارے کے سارے جو دوست تھے اس رات یہاں پر تھے وہ اس کی بیٹی کے قاتل ہیں اب ڈنڈا وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ کارا کا پتا لگا لے گی اور اس کی ماں کے روم کا دور اپنے آپی لوک ہو جاتا ہے اب وہ راستے سے جا رہی ہوتی ہے اور گرینی کی اس پر نظر پڑتی ہے جو کہ اس کو بلا کر پوچھتی ہے کہ اس کی فرینڈ کو ہوا کیا ہے لیکن ڈنڈا کہتی ہے کہ اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے اور وہ آگے چلی جاتی ہے لیکن ہم میرر میں اس کے ساتھ کسی سپیڑٹ کو دیکھ پاتے ہیں اب ہم ویسنو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بیلڈنگ کی لفٹ سے اوپر جا رہا تھا تب ہی اسے لفٹ کے بہار ریڈ ڈریس میں کوئی فیمیل گوست دکھائی دیتی ہے جو کہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آتی ہے اور پھر اس پر اٹیک کر کے اس کے سر کو لفٹ میں فسا کر اکھڑ کر اس کو جان سے مار دیتی ہے جو کہ کافی بلوٹل گیل تھا ڈنڈا اب جو کہ اپنے گھر پر تھی اسے بھی پارٹی کے نائٹ میرز آتے ہیں اور وہ جاگ جاتی ہے جس کو کوئی فیمیل گوست ہانٹ کرتی ہے جسے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن پھر خود کو سنبھالتی ہے اب وہ آری کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے کہ تبھی پھر سے اس کے نظر گرینی پر پڑتی ہے جو کہ اسے ہی گھری جا رہی تھی اور وہ آری کو اپنے پاس بلا کر ڈنڈا کے لئے کوئی پروٹیکشن پیپر دیتی ہے جسے ڈنڈا فیکنے کو بولتی ہے اسے ان سب چیزوں پر زیادہ یقین نہیں تھا لیکن آری اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے اب اس کے فون پر ویسنو کے مرنے کا وہ ویڈیو آتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے ڈنڈا کے مدر کو ریچول کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اب وہ پھترا سے ملتی ہے اور اسے اس کے بارے میں ڈسکس کر کے اس کو بتاتی ہے کہ اس لفٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر اسے ایک جھلک کارا کی بھی دکھائی دی تھی اور اس نے اپنے گھر پر بھی کارا کو دیکھا تھا محسوس کیا تھا اور انہیں اسے ڈھونڈنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے لیکن پترا کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کریں تو کیا کریں خیرہ وہ اور باقی لوگ ویسنو کے پریئر میٹ میں ملتے ہیں جہاں پر وہ سب یہی ڈسکسن کرتے ہیں اور ڈنڈا سب سے پوچھتی ہے کہ اس رات اس کے جانے کے بعد ہوا کیا تھا اور یہ گھوست کارا کا ہی ہے لیکن اس نے ویسنووں کیوں مارا اور یہ سب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ڈنڈا ان لوگوں سے بار بار پوچھتی ہے کہ آخر کوئی تو کارا کے ساتھ ہوگا لیکن کسی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کیونکہ سب بھی کافی نشے میں تھے اور یہاں برا مارکوں کو تھوڑا سا ہچکتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے نوٹ کر پاتے ہیں اب یہ سب سنکر روزہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور گیری کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے وہ دونوں راستے میں بھی یہی ڈسکس کرتے ہوئے جا رہے تھے جہاں پر گیری کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بھی بھوت وغیرہ نہیں ہے اور اگر کارا گوست بن بھی گئی ہے تو اس نے ویسنووں کیوں مارا اس نے کیا گلتی کر دی تھی تب ہی ان کے کار کے آگے وہی ریڈ ڈریس والی فیمیل گوست آ جاتی ہے اور کار سے ہٹ ہو جاتی ہے اب وہ دونوں ہی اس کو دیکھنے باہر جاتے ہیں لیکن وہ صرف گیری کو ہی دیکھ رہی تھی روزہ کو نہیں دکھائی دے رہی تھی اور وہ اس پر اٹیک کرنے بڑھتی ہے اور وہ کار سے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ کار میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور جو گیری ہوتا ہے وہ ڈر کر کار سے باہر نکلتا ہے جس کو وہی پر دوسری آتی ہوئی کار ہٹ کر دیتی ہے اور وہ وہیں پر دم دوڑ دیتا ہے اب ہم ڈنڈا کے گھر کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اور آری سو رہے تھے لیکن ان کے نیبرز کو شور کر رہے تھے جس سے آری جاگ جاتا ہے اور انہیں چپ کرانے کے لئے جاتا ہے اور واپس آتے ہوئے اس کو وہی ریڈ ڈریس والی فیمیل گوست دیکھتی ہے جو کی اسے ہانڈ کرتی ہے اور اس پر اٹیک کرتی ہے جس سے ڈنڈا اس کو بچاتی ہے اور سمالتی ہے اب تب ہی وہاں پر روزہ بھی آ جاتی ہے جو کی اسے گیری کے مرنے کی خبر دیتی ہے اور وہ دونوں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں جہاں پر روزہ کہتی ہے کہ یہ اگر کارا ہے تو وہ ایسا کر کیوں رہی ہے اور ابھی دو لوگ مرے ہیں آگے وہ سب ہی مارے جائیں گے انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اور ڈنڈا اس کو سمالتی ہے جس کی نظر اس پروٹیکشن پیپر پر پڑتی ہے اور وہ روزہ اور پترہ کے ساتھ اگلے ہی دن گرینی سے ملنے چلی جاتی ہیں وہ لوگ مارکو کو بھی کال کرتے ہیں لیکن اس کا کال نہیں لگ رہا تھا تو وہ لوگ ہی گرینی سے بات کرنے لگتی ہیں گرینی کارا کی پکچر دیکھ کر کچھ سنس کرتی ہے اور اب وہ کوئی ریچول کرتی ہے اور اب وہ انہیں ہانگوئی کے بارے میں بتاتی ہے ایک فیمیل گوست ہوتی ہے جو کی ریڈ ڈریس میں خود کو ختم کرتی ہے تاکہ مرنے کے بعد واپس آ کر اپنا بدلہ لے پائے اور اسے روکنا ایمپوسیبل ہے وہ تب تک نہیں رکے گی جب تک اس کا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا یا پھر اس کا آخری شکار ختم نہیں ہو جائے اور ان لوگوں کو سب سے پہلے کارا کی باڈی ڈھونڈنی ہوگی اب وہ لوگ اسے ہی مدد مانگنے لگتے ہیں لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ وہ باڈی تو نہیں ڈھونڈوا سکتی لیکن ہاں وہ کارا سے ان کی بات ضرور کروا سکتی ہے اب وہ کارا کی سب سے ایک کلوز فرین ڈنڈا کو چوز کرتی ہے اور ایک ریچول کرتی ہے جس کے اندر ڈنڈا کچھ وزنز کو دیکھتی ہے جس کے اندر کارا کو کوئی مولیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اسے کہیں پر پانی میں فیک دیا جاتا ہے اب ڈنڈا ہوش میں آتی ہے اور تب ہی گرینی پزیس ہو جاتی ہے اور وہ ان سب پر اٹیک کرنے لگتی ہے جس سے وہ لوگ بچتے ہیں لیکن وہ روزہ کو بری طرح گھائل کر دیتی ہے اور پترہ کے اوپر بھی اٹیک کرتی ہے لیکن وہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور نیچے گر کر گھائل ہو جاتا ہے اب گرینی نے بیج میں پزیسن سے ہٹ کر ڈنڈا سے ایک بات بولی تھی کہ انہیں سب وہیں ملے گا جہاں پر یہ سب شروع ہوا تھا اور یہ سب اصل میں کارا کے گھر کے اندر پارٹی کرتے ہوئے ہی شروع ہوا تھا تو پترہ کے ساتھ وہاں پر چیک کرنے جاتی ہے جہاں پر اسے کارا کی باڈی تو نہیں ملتی لیکن اس کی مدر کی ہینگ ہوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جو کی ریڈ ڈریس پہنی ہوئی تھی مینز یہاں پر یہ ہانگ گوئی کی جو سپیرٹ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کارا کی ہی مدر ہیں جو کی اپنی بیٹی کے دوشیوں سے بدلنا چاہتی ہیں حالانکہ ان کو بھی پورا سچ نہیں پتا تھا اور اب تک جن لوگوں کو مارا گیا ہے وہ ہانگ گوئی کے گوست نہیں مارا ہے نہ کی کارا کی سپیرٹ نے اب اگلے سین میں کارا کی مدر کا فیونرل ہو جاتا ہے اور سب کو یہی لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے پترہ ڈنڈا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ دونوں بات کرتے ہیں پترہ کہتا ہے کہ وہ وہاں پر ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا اور ڈنڈا اس کو سمالتی ہے وہ اسے کارا کا پینڈنڈ دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا پینڈنڈ گھر رکھ دیا ہے جب سے کارا کھوئی ہے اب ڈنڈا اسے اس رات کی بات بتاتی ہے اور اس وزن کی بات بولتی ہے کہ اس رات مارکو نے اس کو ملیسٹ کیا تھا اور پھر اسے مار کر کہیں پر فیک دیا اور آخری ٹائم کارا ڈنڈا کو ہی مدد کیلئے بلا رہی تھی اور یہ سن کر پترہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ سا جاتا ہے اب وہ ڈنڈا کو گھر چھوڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے اپنے بھائی کو سمالے اور مارکو کو وہ ڈھونڈ کر اس میٹر کو خود سے ہی سولو کر لے گا لیکن ڈنڈا اس کا ساتھ دینے کی بات کرتی ہے اب وہ اپنے گھر پر آتی ہے تھوڑا بہت کام کرنے لگتی ہے اور آری نہ ہانے چلا جاتا ہے اور وہ تب تک روزہ کا حال چال پوچھنے اس کو کال کرتی ہے جو ابھی ہسپٹل میں ہے لیکن وہاں پر وہی کارا کی مدرکہ گوست آ کر اسے بڑی بے رہمی سے جان سے مار دیتی ہے اب وہ گوست ڈنڈا کو بھی ہانٹ کرتی ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے آری کو پزس کر کے اس سے اٹیک کرواتی ہے اور ڈنڈا جیسے تیسے خود کو بچاتی ہے وہ پترہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب ختم نہیں ہوا ہے ان کو تو کارا کو ڈھونڈنا تھا اور اس کو تو انہوں نے ڈھونڈا ہی نہیں اور اب اسے کارا کے گھر کے ٹیپ کی یاد آتی ہے جس میں خاراب ساپانی آیا تھا اور اس کو تھوڑا آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ کارا کہاں پر ملے گی کیونکہ اس کو پانی میں ڈوبا کر مارا گیا تھا اب وہ پترہ کو کارا کے گھر پر بلا کر وہاں پہنچتی ہے اور ٹیپ کو چیک کرتی ہے تو اس کے اندر سے بال نکلتے ہیں اب وہ پانی کی ٹنگ کی چیک کرنے جاتی ہے تو وہ جو نظارہ دیکھتی ہے اس کو دیکھ کر اس کے پیرو کی نیچے سے زمین کسک جاتی ہے کیونکہ اسی دن سے کارا کی ڈیڈ باڈی وہیں پر پڑی ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو نکالنے لگتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں اسے ایک پینڈنٹ ملتا ہے جو کی پترہ کا تھا اور اب وہ آگے اس سے پہلے کچھ بھی سمجھتی اس سے پہلے ہی پترہ وہاں پر آ کر اس کے سر پر کچھ مار کر اسے ٹنکی میں فیک کر ٹنکی کو لوک کر دیتا ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے تو اس دن پارٹی میں نشے میں ہونے کے بعد مارکو کارا کو زبردستی روم ملے جاتا ہے اور اسے مولیسٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے اور واش روم میں بیٹھ کر رونے لگتی ہے اور تب تک پترہ وہاں پر آ جاتا ہے جسے لگتا ہے کہ کارا نے اس پر چیٹ کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہاتھ پائی کرتا ہے جس سے وہ گر جاتی ہے اور بار ٹپ سے اس کا سر لگتا ہے اور وہ وہیں مر جاتی ہے اب خود کو بچانے کے لئے پترہ اسے واپس بیٹ پر چھوڑ دیتا ہے اور جب مارکو کو ہوش آتا ہے تو وہ یہ سب دیکھنے لگتا ہے اور یہاں پر پترہ اس کے سامنے آ کر یہ ناٹک کرتا ہے کہ یہ سب مارکو نے ہی کیا ہے اور اسے فسانے کی دھمکی دے کر اسے بارڈی ٹھکانے لگوا دیتا ہے جس سے کہ وہ پوری طرح سیف رہے گا اگر آگے چل کر کبھی انویسٹیگیشن ہوئی تب بھی اب تک مارکو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ پترہ سے لڑنے لگتا ہے اور ڈنڈا کو بچانے جانے لگتا ہے لیکن پترہ اسے بھی نیچے گرا کر ختم کر دیتا ہے اب وہ اس کی باڈی کو ٹھکانے لگانے لگتا ہے اور ادھر ڈنڈا بے ہوش ہو چکی تھی جسے اب فائنلی کارا کی سپیرٹ پزس کرتی ہے اور یہاں پر پہلی بار کارا کی سپیرٹ کچھ کر رہی تھی باقی ٹائم جو کچھ بھی کیا تھا اس کی مدر کے گوست نہیں کیا تھا وہ ریچول کرنے کے بعد میں آپ ہونگوی سپیرٹ میں کنورٹ ہو سکتے ہو کسی سے بھی بدلہ لینے کے لیے اب پزس ہوئی ڈنڈا ٹنگ کی گرا کر باہر آتی ہے اور پترہ کا پیچھا کرنے لگتی ہے وہ اس کو پیٹنے لگتی ہے اور فائنلی سٹیپ کر کے ختم کرنے ہی والی ہوتی ہے یعنی کی اپنی ہی ڈیڈ باڈی کو اور اسے پکڑ کر بیلڈنگ کے نیچے جمپ کر دیتی ہے جس سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اب کارا کی سپیرٹ اور اس کی مدر کی سپیرٹ فائنلی فری ہو جاتی ہیں کیونکہ جتنے بھی یہاں پر کلپریٹ تھے ان کو سزا مل گئی تھی کیونکہ دیکھو یہاں پر جو کارا کی مدر تھی وہ الٹی میٹلی ریونج لینے کیلئے ہی ہونگوی بنی تھی اور ان کا بھی ریونج پورا ہو گیا تھا اور ان کی نظر میں وہ دور دور تک دوشی نہیں تھا اور اگر دنڈا کارا کی باڈی تک نہ آتی تو کارا کی سپیرٹ بھی نہیں جاگتی یعنی کی پترہ کے بارے میں تو کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پر بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اس نے ہی ان کی بیٹی کو مارا تھا یعنی کی کارا کو اور جو کارا کا نیکلس تھا وہ اس کے پاس اس لیے ہی آیا تھا اور یہاں پر پترہ اس لیے نہ ٹک کر رہا تھا کہ اس نے اس لاکٹ کو گھر پر رکھا ہوا ہے اب مووی کی اینڈنگ سین میں ان دونوں کا اچھے سے فیونرل ہوتا ہے اور ہم ڈنڈا آری اور گرینی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی ان دونوں کی میموریز کو سمال کر رکھتے ہیں اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی پیرمپوان بیرگن میرا مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی مووی کے اندر جو کونسپٹ ہے وہ کافی سمپل ہے یعنی کہ جو سٹارٹنگ میں وسن ہوتا ہے اس کی بھی نیت اچھی نہیں تھی اور اس نے ڈنڈا کو مولیسٹ کرنے کی کوشش کری اب بات رہی مارکو کی تو اس نے نشے کے چلتے کارا کے ساتھ میں غلط کام کر دیا جس کے بعد میں جو کارا کا بوائی فرنڈ پترہ ہوتا ہے وہ بات روم میں آتا ہے اور اس کا ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہاتھ آ پائے میں اس کی جان چلی جاتی ہے اور کارا کی بوڈی کو اسی کے گھر کی ٹنکی کے اندر فکوا دیا تھا تاکہ کوئی بھی انویسٹیگیشن نہ ہو پائے اور اس کا لوکٹ بھی کارا کے پاس میں ہی رہ گیا تھا اب جب کارا کی ماں کو یہ پتا نہیں چلا کہ اس کے ساتھ میں کیا ہوا تو اس نے یہاں پر ریچول کیا جس کے چلتے وہ ریڈ ڈریس والی ہونگوی سپیرٹ بن گئی جو کی انڈونیجین اربن لیجنڈ ہے اور اس کو کارا کے بوائی فرنڈ پترہ کے بارے میں بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے تو اس کے چلتے ہی اس نے باقی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تھا لیکن اینڈ میں سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے اور جس کو سزا ملنی چاہیے تھے اس کو سزا مل جاتی ہے اب اویسی بات ہے کہ یہاں پر کچھ دوست جو تھے وہ بینہ مطلبی لپیٹے گئے جیسے کی روزہ بینہ مطلبی ماری گئی روزہ کا بوائی فرنڈ گیری بھی بینہ مطلبی مارا گیا تھا اور باقی لوگوں کو جو ہانٹنگ ہو رہی تھی وہ بھی کافی غلط تھا اور اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کارا کی موم کو اس ریچول کے بارے میں کیسے پتا چلا تو اسی شیمن نے یہاں پر بتایا تھا یعنی کی اسی گرانی نے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جو کارا کی ماں ہے وہ اس ریچول کو اس طرح سے استعمال کریں گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ proper انڈونیزیان ہورر مووی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے اور اگر آپ یہاں پر کارا کی موم کی جگہ پر ہوتے تو آپ لوگ کیا کرتے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے ستے 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 ستے